دیکھیں کہ میں مان سیرہ سے آئی ہوں مجھے خون کی بیماری ایتری سویہ ہے بہرحال اللہ آپ کو شفاہ کاملہ عطا فرمائے ہم بھی آپ کے لئے دعا کریں گے اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ضم ضم ہے اسی نیت سے جتنے دن اللہ نے تمہیں یہاں واقع دیا ہے ہر نواز کے بعد پیئیں اپنے بدن پہ بھی ڈالیں سر پہ بھی ڈالیں چیرے پہ بھی ڈالیں اور اسی نیت سے کہ یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ زم زم ہر بیماری کی شفاہ ہے تو آپ مجھے بھی شفاہ تھا فرمائے تین بجے فوت ہو گئے تو آپ سبر کریں آپ کے قیامت میں وہ شفاہت کا ذریعہ بنیں کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی کے لڑکے یا لڑکیاں فوت ہو جائیں اور وہ سبر کریں تو قیامت والے دن اللہ ان کی شفاہت سے ان کے والدین کو جنت رصیب کریں گے مکہ میں ہم تیرہ دن ہیں اور مدینہ منظرہ کے پانچ دن ہیں بہرحال مکہ کے تو تیرہ ہیں نا مدینہ کو نہ ملائیں ساتھ آپ کا سب نماز پڑھیں گے تائے وگر آپ جائیں گے تب بھی نماز کا سب پڑھیں گے لیکن واپسی پہ احرام ضروری ہے میری شادی اپنی قدن سے ہوئی ہے میرے پانچ بچے ہیں تین بچوں کا دماغی مسئلہ اللہ شفاہ کاملا سیت آجل عطا فرمائے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے یہ آیت ہر نماز کے بعد ساتھ دفعہ پڑھ کے دم کریں تو بلند پریشر سے اللہ بچا لیں گے تقلید کا معنی ہوتا ہے کسی عالم سے مسئلہ پوچھے اعتماد کر کے اسے دلیل نہ مانگے پھر اس پہ عمل کریں اسی کا نام تقلید ہے اور لازم یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر صرف دو قسمیں ہیں یا مجتحد ہوگا یا مقلد ہوگا تیسری قسم ہے ہی نہیں یا مرد ہوگا یا عورت ہوگی کوئی تیسری قسم ہے اسی طرح یا مجتحد ہوگا انہیں وہ خود اتنا بڑا عالم ہے اس کو کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے یا اگر اس کے اندر علم نہیں ہے تو لازم بالمقلد اس کو تقلید کرنی پڑے گی پیشاب کی تقلید اللہ شفاہ دا فرمائے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بھی درد ہے کیونکہ جنازہ خود دعا ہے تو جو دعا حضور نے سکلائی ہے اس پر تمہیں اعتماد نہیں ہے مولوی کی دعا پر اعتماد ہے پاکستان میں ہم کس لیڈر کا ساتھ دیں جس کے ساتھ مرضی آئے دیں مجھے کیا تعلق ہیں چیزوں سے میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ہر اس آدمی کا ساتھ دیں جو اللہ کے دین کا ساتھ دیں جو قرآن و سنت کا ساتھ دیں جس کا عمل جس کی شکل سنت رسول اللہ کے مطابق ہو اس کی مدد کریں لیکن اگر کوئی آدمی قرآن و سنت کا مخالف ہے تو پھر اس کی مدد لکھیں واقعی کون ہے کون نہیں ہمیں کسی سے واسطہ نہیں طواب کے دوران عمرے کے اندر پہلے تین چکروں میں رمل کرنا ہوتا رمل مانا یعنی ایسے چلنا اپنی قوت کا اظہار کرنا عورت کے لیے رمل نہیں ہے مرد کے لیے رمل ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے قبر کے اندر روح لوٹائی جاتی ہے جب مر جاؤ گے تو ٹیلی فون ساتھ رکھ لینا ہمیں بھی خبر دے لینا عجیب آدمی روح نہیں لوٹائی جاتی تو سوال جواب کسے ہوتا ہے یعنی کوئی اللہ نے اکل چھین لیا ہے یا کیا ہے بے روح اگر اللیین میں تو اس کا تعلق جڑا جاتا ہے تب ہی تو سوال ہوتا ہے بلنہ سوال جواب کسے ہوتا ہے بغیر روح علی جسد سے ہوتا ہے اگر روح اللیین میں بھی اللہ تعلق اس کا حدیث میں فَتْوَعَادُ رُوحُهُ الٰ جَسَدِهِ اس کے روح کو جسد میں رونایا جاتا ہے اگر مسجدِ عائشہ سے ایرام باندھ کے عمرہ کریں دوسرا کرو تیسرا کرو سو کرو لیکن جو فوت ہو گئی ہم معذور ہیں حرم میں اگر عورتیں موجود ہیں تو نبازِ جنادہ پڑھیں گے جنادہ پڑھنے کے لیے ہوتل سے نہیں آئیں گے پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے نباز پڑھی ہے تو جنادہ بھی پڑھیں گے کلخانی بیدت ہے عمرے کے بعد ہاتھ پہ بلے لگ گیا خون نکل آئے ہیں کوئی بات نہیں وش شرابہ طریقہ ہے مجھے تو نہیں پتہ کیا لکھایا یہ بھی مجھے پتہ نہیں لکھتا آپ نے لکھا کیا ہے بیٹی اپنے والدین کو زکاة دے ملکہ نہیں بیٹی یا بیٹے کی مال جو ہے وہ تو خود والدین کا ہوتا ہے زکاة دینے کا کیا معنی حضور نے فرمی ہے تم اور تمہارا مال تمہارے والدین کا ہیں تمہارے والدین کا ہیں تمہارے والدین کے مال کے حق دار ہیں ان کو زکاة دو گی قرضِ حسنہ وابس کرنے کے لیے سب سے پہلے نیت کریں کہ میں نے قرضات دینا ہے اس کے بعد استغفال زیادہ پڑے میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں عیسائیوں کی کمپنیاں کھانا دیتے ہیں کوئی بات کھا لیں سب کافروں کے غاب سے کھانا تو جائز ہے کوئی منع نہیں ہے یہودیوں کا ہو عیسائیوں کا ہو نشی کا ہو ہاں ایک بات ہوتی ہے اور اوہ نے لکھا ہے کہ مثل جیسے ہندو ہیں تو اگر آپ کو شک ہے کہ وہ حرام پکاتے ہیں پھر نہ کھائیں اگر آپ کو تسلی ہے مثلاً ان کا عذبِ قردہ کوش نہ کھائیں ان کو کیا پتا ہے نہ ان کو حکام کا پتا ہے نہ ان کو حلال حرام کا پتا ہے ہاں کوئی اگر سبزی ہے مٹھائی ہے کوئی اور چیز ہے کھا سکتا ہے سورتِ فاتحہ جو ہے بعض الرما فرماتے ہیں مکہ میں بھی اتری ہے مدینہ میں بھی اس لئے اس کو مثانی کہا گیا لیکن اصل مثانی کا معنی ہے جو بار بار دہرہی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جہنم میں جب آگ بڑھکے گی کسی عالم سے بڑھکے گی نہیں آپ سے بڑھکے گی عالم سے کیوں بڑھکے گی عالموں کو تو اللہ معاف کر دیں گے قیامت میں جب عالم پیش ہوں گے حافظِ قرآن پیش ہوں گے ان کے عامال بھی اچھے نہیں ہوں گے لیکن اللہ فرمائے کہ میرے بندے میں نے تیرے سینے میں قرآن کا علم اس لیے تھی نہیں رکھا تھا کہ آج جہنم میں تمہیں ڈالنے جاؤں میں نے تمہیں معاف کیا میری والدہ نے سونا زمین میں دفن کیا تھا وہ جگہ بھول گئے اچھا ہوا زمین کھا گئی تم نے پتا نہیں ہے مجھے کیا پتا ہے کہتے ہیں علماء کے صورت عبد دعا پڑھ کے دعا مان جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کی قبر میں حضور پاک تشریف لاتے ہیں بلکل نہیں لاتے غلط بات حضور اپنے مدینہ پاک کے روزہ ان پارک میں